اب جائیے پوچھئے یہاں مسجد ہے نا پانچ وقت کی نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کسی نمازی سے جو نکل رہا ہے گیٹ پہ کہیے چھوڑو میاں نمازیں بہت ہو گئی نمازیں کہہ دی جو اس کے کار میں دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے یہیں جعفر تیارگر فردہ نو دو بتائیے گا میاں نمازیں بہت ہو گئی بہت پڑھ لی کتنے سال پچاس سال پڑھ لی نا بہت ہو گئی چھوڑ دو نماز وہ جو روزہ رکھ رہے تیس چالیس سال روزہ رکھ ہے بہت رکھ لیے تم اللہ اللہ کو کیا ڈیمانڈ ہے تمہارے روزوں کی یار اللہ تو نیتیں دیکھنے والے تم دل میں رکھو میں نے روزہ رکھنا ہے بہت ٹھیک ہے چھوڑو بہت بہت ہو گئے روزے چالیس سال تم نے روزہ رکھ لیے بہت ہو گئے قرآن پڑھا ہر سال مہرمزان میں پڑھتے ہو بچپن سے بھی پڑھا بہت ہو گیا قرآن چھوڑ دو اور بھی لوگ کرچوں گے ویل فیر کے کام اچھے کام دنیا کے سہلاب صدقان کی مدد بہت ہو گئی کروڑ لوگوں نے کر دی جب ہر جگہ ہے تو یہاں بھی ہے کہیے نا بہت ہو گیا آپ کہیں گے نہیں کیوں کیونکہ یہ سہلاب صدقان کی مدد خدمت خلق ہے اور خدمت خلق عبادت ہے اور عبادت کے بارے میں یہ کہنا بتتمیزی ہے کہ بہت ہو گیا نماز اللہ کی عبادت ہے عبادت کے بارے میں یہ کہنا کہ بہت ہو گیا بتتمیزی ہے روزہ تقوی ہے قرب الہی کا باعث ہے یہ کہنا کہ بہت ہو گیا بتتمیزی ہے یہ خدا کی بارگاہ میں بتتمیزی ہے تو یہی طرح میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جس طرح نماز کو کہنا بہت ہو گیا بتتمیزی ہے روزے کو کہنا بہت ہو گیا بتتمیزی ہے حج کو کہنا بہت ہو گیا بتتمیزی ہے قرآن کی تلاوت کو کہنا بہت ہو گیا بتتمیزی ہے ساری زندگی مصطفیٰ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے بار بار صحابہ کے کانوں میں یہ کہتے رہے یا علی ذکروں کا ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ ہے عبادہ علی کا ذکر مزاق نہیں عبادت ہے عبادت کے بارے میں جو کہے بہت ہو گیا وہ بدتمیز ہے وہ گستاخ ہے